آپ میں آپ سے مخاطم ہوں آپ تصبر کریں کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو آپ بجلی کا بل نہ دے سکتے ہو آپ کے لیے مسائل ہو تو کتنا آپ کا لیے عذاب ناک زندگی ہے ایک طرف وہ جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے مکان گھر رہے ہیں بم گر رہے ہیں لوگ خون میں لطپت ہیں اور وہی صورتحال پاکستان کے اندر ہے ان کا صرف بلڈ نہیں نکل رہا ان کے گھر نہیں گر رہے اندر سے وہ گر چکے ہیں مہنگائی ہے یہ جو ایکانومی کا سکڑاؤ ہے اس میں ہم کیسے آگے بڑھیں مصفرنا مواراہیم اسلام علیکم احمد اللہ برکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹی ویجن ٹی وی اس وقت ملک میں ایکانومی سست ہے مہنگائی زیادہ ہے اور گزشتہ دو تین دنوں میں میں نے دو تین ویڈیو بنائی جس میں میں نے ملکی حالات آئیم ایف کی ڈیل آئیم ایف نے کیا کہا این ایف سی اوار اس طرح کی ویڈیو بنائی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کے موضوعات کو نہ چھیڑوں پاکستان میں نا یہ جو باتیں ہیں یہ جو دکھڑا ہے رونا ہے نا یہ مجھے بہت تکلیف میں میں چلا جاتا ہوں نا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ایک اندر بڑا میرا کائنڈ ایک ہارٹ ہے ایک بڑا فیرنس کے ساتھ ایک بڑی بلنٹ اور سابستری میں بات کرنے کا قائل ہوں یہ جو گھنونیت ہے یہ جو صفقیت ہے مارا ماری ہے یہ مجھے بہت اندر سے جو ہے نا وہ تنگ کرتی ہے ایک طرف وہ جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے مکان گر رہے ہیں بم گر رہے ہیں لوگ خون میں لطپت ہیں بھوکے بچے رو رہے ہیں وہ بزار نظر آ رہا ہے بے حیثی دنیا کی وہاں بھی ہے ہر کی ہے بے حیثی اور وہی صورتحال پاکستان کے اندر ہے کہ ستر فیصد لوگ یعنی ستارہ کروڑ عوام جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں کرپٹ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ جو زرداری ہے جو گندے گلیس خاندان جو چمٹے ہوئے ہیں ہمارے ملک کو لوٹ کے تباہ کر گئے یہ بھی فلسطین والا ہی معاملہ ہے وہاں اسرائیلہ یہاں یہ ہے اور آگے ستارہ کروڑ عوام جو غربت کی سطح سے نیچے ہے جو کہ نہ جی پاتی ہے نہ مار پاتی ہے ان کا صرف بلڈ نہیں نکل رہا ان کے گھر نہیں گر رہے اندر سے وہ گر چکے ہیں آپ ذرا تصور کریں آپ میں آپ سے مخاطم ہوں آپ تصور کریں کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو آپ بجلی کا بل نہ دے سکتے ہو آپ کے لیے مسائل ہو تو کتنا آپ کا لیے عذاب ناک زندگی ہے عذاب ہی ہے نا ایک طرح کا لیکن اللہ تعالیٰ تباہ کرے ان کو غارت کرے رمضان میں روزے سے ہوں آپ بھی روزے سے ہیں ان لوگوں کو بدوائیں دیں ان کو تاکہ یہ زلالتور کے جو منار ہیں یہ پاکستان سے ہٹ جائیں گندے کردار اور پاکستان میں کوئی محبے بطن خدا ترس کوئی اچھا بندہ آجائے اچھا میرا موضوع تو اصل میں یہ تھا کہ یہ غربت سے مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ جو مہنگائی ہے یہ جو ایکانومی کا سکڑاؤ ہے اس میں ہم کیسے آگے بڑھیں یہ ستارہ کروڑ عوام کے لیے ویڈیو ہے وہ جو اس کے باقی لوگوں نے کے لیے نہیں ہے وہ بے شک نہ دیکھیں دیکھیں میں کیونکہ میری پچاس سال عمر ہو گئی ہے اور میں نے دائیں بائیں زندگی گزاری ہے تو میں چودہ سو روپے پہ جب میں نے نوکری کا آگاز کیا تھا تو حالات اس وقت بھی مجھے تو ایسے ہی لگتے تھے آج میں لاکھوں میں کماتا ہوں تو حالات ایسے ہی لگتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے غلازت کی وہ اپنی جگہ ہے ان کو اپنی جگہ ہم لانتے بھیجیں گے لیکن ذمہ داری ہماری بہت زیادہ ہے وہ اس طرح سے کہ اگر ہم چاہیں کہ اپنی زندگی کو ان کی بغیر ہم نے سٹینڈ کرنا تو ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ کتابیں پڑھ نہیں پڑیں گی ڈسپلن ہونا پڑے گا اخراجات کو نوڈ ڈاؤن کرنا ہوگا کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا میں تو یہ کہتا ہوں کیونکہ بے شمار اخراجات ہیں آج کے دور کے اندر جو ہم نے خود کھولے ہوئے ہیں جن کے بغیر زندگی اچھی گزر سکتی ہے ماضی میں سادہ زندگی ہوتی تھی میں اپنے بچپن کی بیادیں تازہ کرتا ہوں سادہ کھانا پینا وہ ہوتا تھا آج اس کے علاوہ بے شمار چیزیں وہ ہیں کہ جس کی وعیسے خود انسان پیٹرول اتنا مہنگا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ جو ابھی کوکنگ آئل یا اس طرح جو لوگ کھانے کھاتے ہیں ایک تو گندے بھی ہیں وہ خراب بھی ہیں ہیلتھ کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہے اور مہنگے بھی بہت ہیں اور دوسرا جو آج کے دور کے اندر جو دکھاوہ آ گیا ہے ٹھیک ہے نا اس نے لوگوں کو بہت غارت کر دیا ہے تو وہ اس پہ بہت پیسے اٹھتے ہیں اس دکھاوے کو مینٹین کرنے کے لیے پیسے اٹھتے ہیں اگر آپ آج کے دور کے اندر اپنے اخراجات پہ کٹ نیر لگائیں گے تو کل کو آپ کو اپنی زندگی میں اور فردر بہائنڈ ہونا پڑے گا کیونکہ یا تو آپ امارت کی طرح جاتے ہیں یا آپ غربت کی طرح جاتے ہیں کہیں درمیان میں کھڑے نہیں رہ سکتے آپ یہ میڈل کلاس نہیں رہ سکتے اگر آپ اور اسی وجہ سے اگر آپ یہاں کھڑے رہیں گے تو یہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ آپ غربت یہ ستارہ کروڑ عوام کو جو غربت کھا گئی ہے تو جو اوپر کے رہ گئے ہیں آٹھ کروڑ یا اس میں سے سات کروڑ لگا لیں یا چھے کروڑ لگا لیں یا پانچ کروڑ جو بھی بکی ہیں وہ بھی ادھر ہی آ جائیں گے اگر انہوں نے ابھی سے اپنا آنے والا سال جو ہے اس طرح سے پلان نہ کیا دیکھئے حالات کے ساتھ اگر انسان اپنے آپ کو چینج نہیں نہ کر سکے تو وہ انسان کے لینے کے قابل نہیں ہے اہل نہیں ہے حالات اچھے ہوں تو بہتری نہیں ہے آپ خرچے کر سکتے لیکن حالات آپ کو پتہ ہے کہ آگے سے اس طرح کی ہو رہے ہیں اور تو اس کو آپ کو اخراجات کو کٹ کرنا ہی ہوگا اچھا اب اخراجات جو کٹ کرنے والے ہیں وہ وہ ہیں کہ جو غیر منافع بخش اخراجات ہیں جو تو منافع بخش اخراجات ہیں یا جو تو انیویسمنٹ میں پیزت جاتا ہے وہ تو کٹ کبھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مشکل ٹائم اگر آپ نے گزار ریا تو آگے اسودگی آپ کے لیے ہوگی میں سترہ کروڑ عوام کو کہہ رہا ہوں گروبت کی سطح سے نیچے ہیں تو جو اس کے اوپر ہیں جو آپ سمجھ لوگ چھے کروڑ لوگ ہیں میں جو کہتا ہوں پانچ چھے کروڑ لوگ جو ہیں وہ پانچ چھے کروڑ لوگ یا ان کی زندگی پاکستان میں ہی جنت ہے ٹھیک نا ان کے پاس مسائل ہیں ان کے پاس مواقع ہیں بہار انٹرنیشنل فلائی کرتے ہیں مہنگے ریسٹورن میں کھانا کرتے ہیں بڑے مہنگے سکولوں میں ان کے بچے پڑتے ہیں پچاسزار ایک بچے کی فیز ہے ان کو فرق بھی نہیں پڑتا چار بچے پڑتے ہیں دو لاکھ روی فیز جاتی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر آپ نے اپنے آپ کو اس صورتحال سے نکال کے آگے لے جانے میں کامیاب ہوگے تو کل کو جو میں نے کہا رہا ہوں کہ آپ کے انویسمنٹ کے اوپر جو پیسہ آٹ جاتا ہے وہ جانا چاہیے تاکہ کل کو آپ وہ ستارہ کروڑ عوام میں نہ ہو بلکہ وہ چھے کروڑ عوام میں چلے جائے پاکستان کے اندر جو کہ مینجمنٹ سے ممکن ہے جو کہ آپ کے اخراجات کو کٹ کرنا اخراجات کو پہلے نوٹ ڈاؤن کرنا پھر آمدنی کے ذرائع بڑھانا اور ان آمدنی کے ذرائعوں کو اور سٹنٹھن کرنے سے آپ سترہ کروڑ عوام میں سے نکل کے وہ چھے کروڑ عوام کو جوائن کر لیں گے تو میری کوشش یہ ہے کہ سترہ کروڑ سے نکل کے زیادہ لوگ چھے کروڑ عوام چھے کروڑ لوگ کو جوائن کر لیں ٹھیک ہے نا اس میں جو چند سو لوگ ہیں جو گندے گلیز ہیں باقی تو بچارے اپنا کوئی کام کاروبار کرتے ہیں اس ویسے وہ پیسے کماتے ہیں ٹھیک ہے نا کسی نہ کسی مشکل صورتحال میں ہوں گے وہ آج بھی ہوں گے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو منیج کیا اتنے ارسل سے کیا ہوئے نا تو اس لیے اور لوگ ہیں انہوں نے خود اپنے لئے اپورچونٹی کریئٹ کی ہے کیسے ہارڈ ورک سے کیسے ڈسپلن سے کیسے فارورڈ لوکنگ سے کیسے انویسمنٹ سے کیسے اپنے آمدری کو بڑھا کے کیسے کوئی نئے بزنس سکول کے نئے سکل سیکھ کے وغیرہ وغیرہ تو یہ بنیادی فارمولہ ہے اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا اچھا آخر میں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو صورتحال ہوتی ہے یہ انسان کو بنانے کے لئے ہوتی ہے مشکل صورتحال کے اندر ہی انسان بنتا ہے مشکل صورتحال کے اندر ہی اس کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ لگتا ہے اچھی صورتحال میں تو سب چل رہے ہیں جب when the going gets tough the tough gets going تو یہ اللہ فارمولہ ہوتا ہے تو پاکستان میں اس لئے ہم بہت resilient قوم ہیں ہمارے اوپر بم گرے ہمارے اوپر دہشت گردی ہوئی ہمارے اوپر جنگیں ہوئیں کیا کہا کچھ نہیں ہوا ہمارے اوپر یہ ابھی دہندلی ہوئی ہمارے اوپر جو جمہوریت جو ہے وہ خطرناک حد تک موسو نکمیوں کی جمہوریت لائی گئی یعنی جس قسم کا یہ گلیز خاندان ہمارے پر مسئلت کی گئے اس کے باوجود ہمارے اندر resilience ہے لیکن ہم resilient قوم ہیں ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوا اتنے سارے مظالم ہمارے اوپر ہوئے 75-76 سالوں میں فوجی ڈکٹیٹروں عامروں نے اس ملک کو تباہ کیا تو ہم پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے اندر resilience ہے تو یہ ہی ہماری strength بنتی ہے ہمیں غروت کا یہ جو معشیت کے سکڑنے کا ہے بری صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے اپنی دانشبندی سے حکمت عملی سے محنہ سے کوشش سے اور انشاءاللہ ہم اس سے آگے رکھ لیں گے property in ڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ